بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے لیکن ہمیں بہت افسوس ہے کہ آج وہ ریاست ایک ماہ تو وہ ہوتی ہے جو پیٹے پہ پلتی ہے اور آپ کو تکلیف اٹھاتی ہے اس دنیا میں آپ کے آنے کے برے سے بڑی تکلیفات سے گزرتی ہے اور وہ سختی کرتی ہے آپ کے اوپر ہر طرح کی اور آپ اس کو برداشت کرتے ہیں لیکن ایک وہ ریاست جس کے لئے آپ محنت کرتے ہیں آپ اس کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جان دیتے ہیں مال دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں محبت کرتے ہیں جو بھی آپ کرتے ہیں نام اس ریاست کا ہوتا ہے جو وہ ریاست آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہے تو افسور ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے کچھ کرتے ہیں تو پھر اس کا درس زیادہ ہوتا ہے غیرہ سے تو ویسے ہی امید نہیں ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی ریڈرشپ کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو کیا گیا ہے صرف ایپسلولٹی ناوٹ کہنا ہے اس کی وجوہات صرف اور صرف پاکستان کی خود مختاری ہیں اس کی وجوہات صرف اور صرف امریکہ کی یا کسی کی بھی غلامی قبول کرنا نہیں ہے اس کی وجوہات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قوائم متحدہ میں نامو سے رسالت پر بات کرنا ہے اس کی وجوہات مدینہ کی ریاست کی بات کرنا ہے اس کی وجوہات ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرنا ہے اور اس کی وجوہات سب سے بڑھ کر اپنے ملک کی سرزمین کو کسی کے جنگ میں استعمال نہ ہونے دینا ہے بلکہ امن کا بیغام دینا ہے کہ امن میں ہم سب کے ساتھ ہیں کسی اور کی جنگ میں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں آج جس طریقے سے یہ الیکشن پہلے تو کیا نہیں گیا خیر بختنخواہ میں بھی اور پنجاب میں بوجود سے کہ ہم نے اپنی حکومتیں توڑی اور ثابت کیا کہ ہم حکومت کے لیے نہیں ہم عوام کے لیے پاکستان کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں اور انہوں نے آئین کو توڑا اور وہ الیکشن نہیں کرائے اس کے بعد پھر جب الیکشن ہو رہے ہیں کس طرح ہو رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے لوگوں کے ڈاکومنٹس کو ریجیٹ کیا گیا جس طریقے سے ہمارے لوگوں سے ڈاکومنٹس چھینے گئے جس طریقے سے ہمارے لوگوں کے پروپوزر سیکنڈرس کو آوا کیا گیا جس طریقے سے ہم سے بلے کا نشان لے لیا گیا جس طریقے سے اس کے بعد دوبارہ ہمیں آزاد سیہ سے بردی کے نشان نہیں لینے دیا گئے عذابتوں میں جانا پڑا یہ الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ وہ بدترین سیلیکشن ہے ان لوگوں کی سیلیکشن ہے جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے ان کو مسلط کرنا ہے پچیس کروڑوان کے اوپر میں آپ کو ایک بڑی قیمتی با بتا رہا ہوں میں خود گواں ہوں اس بات کا ہم لوگ گلے بلیستان کو صبح بنا رہے تھے ان کے ایک ڈیوانس ہی اور ان کا حق تھا تو چیس پنیسٹر گلے بلیستان اس وقت نون لیگ کا تھا حق سے صاحب تو میٹنگ میں بات یہ ہو رہی تھی جنرل باریو سارت خود موجود تھے بات چیز شروع تھی ہم لوگ چاہتے تھے کہ ان کا جو آئینی حقوق ہے ان کو دیے جائیں سب چاہتے تھے اور اس کے اندر رکاوٹ بن رہے تھے نون لیگ والے اور پیپرز پارٹی والے تو وہاں پر ہمیں یہ ریپورٹ آئی کہ ہمارے ساتھ تو یہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور جو یہ پاٹیاں کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہاں پر جا کے وہ بندگوانی پھیلا رہے تھے تو اس میں یہ ہوا کہ اس کے اندر باجوا صاحب نے چیف پنیسٹر نون لی کر رہا تھا اس کو اس نے بولا کہ تم یہاں پر بیٹھ کے باتیں کرتے اور وہاں پر جا کے ہمیں ریپورٹ ساری ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نہیں بنایا چاہتے جبکہ ہم تو چاہتے ہیں یہ حکومت بھی چاہتی ہے عمران خان کی پاکستان کی چاہتی ہے چیز کہ ان کو آئینی حقوق ملیں اور تم یہ ڈرامے کر رہے ہو یہ میں پتہ چلتا ہے اور میں تمہیں بھی جانتا ہوں اچھی طرح اور تمہارے لیڈر کو بھی جانتا ہوں تم بھی کرپٹ ہو اور تمہارا لیڈر بھی کرپٹ ہے یہ الفاظ کس کے ہیں اے چیف آف آرمی سٹراف جنرل باجوا صاحب کے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے ہمارے حکومت کو گرا دیا گیا ہمیں وہ دکھ بلکل نہیں ہے ہمیں حکومت جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کو لایا گیا ان کے بارے میں آپ کی یہ رہے ان کے بارے میں جانتے ہوئے کہ انہوں نے ہزاروں ارب روپیہ لوٹا ہے وہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں مل کے آپ نے بٹھا دی کیا یہ پاکستان کی خیرخواہی ہے کیا یہ پاکستان سے وفاداری ہے ایسا بلکل نہیں ہے اور میں نے ایک جلسے میں بھی کہا تقریر میں کہا کہ میرا دل جلتا ہے کیونکہ میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں میں ایک فوجی کا بھائی ہوں میرا دل جلتا ہے کہ جب میرا ایک فوجی پاکستان کے ان لیڈروں کو جو غدار ہیں جو چور ہیں جو کرپٹ ہیں ان کو سلوٹ کرتا ہے میرے دل میں درد ہوتا ہے اس کا اور میں نے کہا اگر آپ یہ حل دے دیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں تو بلکل میرا دل نہیں چلے گا اب بالکل ان کو سلوٹ کریں ان کو بٹھائیں ان کرسیوں پر بار بار بٹھائیں اس طرح پہلے بار بار بٹھائیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ یہ حرف نہیں لے سکتے 25 کروڑ عوام سے زیادتی نہ کریں 25 کروڑ عوام پہ ایسے لوگوں کو مسلط نہ کریں جن کے بارے میں آپ یہ حرف نہیں لے سکتے کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں میں یہ حرف لیتا ہوں ہر طرح کا حرف لیتا ہوں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے اس لیے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں آج مبارک بات دیتا ہوں 25 کروڑ عوام کو جیل میں عمران خان صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ خان صاحب پولٹیکل پانٹی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی سیاسی مخالف آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ میں ریاست کو شکاست دے دیئے پہلی دفعہ یہ ریاست آپ کے خلاف الیکشنڈ رہی ہے یہ ریاست آپ کو روک رہی ہے پھر بھی روک نہیں پا رہی اور انشاءاللہ یہی ہماری جیت ہے یہی ہمارا مقصد اور یہی ہماری جیت ہے کہ عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ جو لوگ چور ہیں جو لوگ کرپٹ ہیں پھر ملک کے خیرخواہ نہیں ہیں سبردسی بھی اگر عوام کو ان کی طرف لے جائے گا سبردسی بھی اگر ظلم کے ذریعے بھی عوام کو ان کی طرف لے جائے گا تو عوام ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی یہی ہماری جیت ہے یہی ہماری فتح ہے یہ پاکستان کی فتح ہے ہم سب ایک فانی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں انسان ہیں سب نے مر جانا ہے ایک دن یہ مرا ایمان ہے پاکستان میں رہنا ہے انشاءاللہ تاکہ تیامت رہنا ہے اور ہمارا یہ مقصد کہ ہماری قوم جاگ جائے ہماری قوم ان لوگوں کے پیچھے نہ جائے ان لوگوں کو فالو نہ کرے جو پاکستان کے خیرخواں نہیں ہیں جو پاکستان کے وفادار نہیں ہیں تو یہی ہماری جیت تھی یہی ہمارا مقصد تھا اور وہ مقصد انشاءاللہ ہم انشاءاللہ لے کے رہیں گے پاکستان کی حقیقی ازادی انشاءاللہ بہت قریب ہیں میری عوام سے اپیر ہے کہ آپ نے آٹھ تاریخ کو نکل کے اپنے گھروں سے بھرپور طریقے سے عمران خان کے جو بھی نومینیٹڈ امیدوار ہیں پورے پاکستان میں ان کا جو بھی نشان ہے آپ نے خود نشان دوڑنا ہے کیونکہ یہ جنگ آپ کے بچوں کی ہے یہ جنگ آپ کے پاکستان کی ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کی ہے آپ کے بچوں کے حقیقی ازادی کی ہے ظلم کے خلاف ہے ظلم سے نجات کی ہے ووڑ کے ذریعے آپ نے ووڑ دینا ہے اور ووڑ دے کر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ آزاد ہیں اور آپ کبھی بھی ایسے روانگو اپنے اوپر کسی کے ذریعے بھی مصلح نہیں ہونے دیں گے جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے اور آپ کے ملک پاکستان کے اور اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں عمران خان زندہ بات پاکستان پائندہ بات